اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نابرز کے لئے بھلی تیار ہوگے ہیں اپنے رہتے ہیں اور رمضان تیس روزیں پورے نہیں کرتے ہیں رنڈی نائن پر چھٹی عوجت کے عچان نظر آجتا ہے ہم اپنا جلدی قرآن ختم کریں گے حلوblade اسلام علیکم بلک آن رکھنے کے روز صبح ہی اور ہم لوگ جا رہے ہیں درزی پہ کپڑے شپڑے دینے آئیت کے تو میں نے کچھ لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور کل سے انشاءاللہ رمضان بھی ہے اور اس تو آج عبداللہ کی پیر سائیکل ہم نے نکالی گئے اور بس چلتے ہیں درزی پہ اور دیکھتے ہیں کیا سینہ آگے کا راستے میں عبداللہ کی خالہ کا گھر آتا ہے تو وہاں سے ہوتے پہ جاتے ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس کی خالہ کے گھر اور اسلام علیکم کیسے ہیں نہیں اس کو بھلائیں بس جاتے اٹھے بھی اور کال کیا اور یہ دیکھو کول آیا ہمارا درزی پھر نہیں تھا ہم پہلے بھی آئے تھے وہ نہیں تھا ہم نے کہا کہ جویس ح dipیں پہلے پہلے پوں گے درزی اور درزی کا کام ہو گیا اور اب بیٹ کر رہے ہیں بسکٹ کھا رہے ہیں کام شام ہو گئے ہیں اور اب چلتے ہیں مارٹ شارٹ دیکھتے ہیں وہاں سے کیا لیتے ہیں ایسی کچھ لینا نہیں ہے لیکن اب آئے ہیں تو کچھ لے بھی لیں چلتے ہیں مارٹ یہ والا نہیں ہی نہیں ہی اسی سیٹ پہ ایک ہے ہن یہ اس سب ماںوں تو اب ب سے رویٹ پر وایسی ہی اچھا لگتے ہیں بھی ورائیٹی یہاں پہ کم چلتے ہیں پل کر نبی کست ٹھ پیم کال لے یہ ہو جب سکوٹی دیکھیں چل کر پہ ی Prime کچھ بھے آئیل بھے آئیل مارٹ کے کرتے ہیں بوست ، چلتے ہیں بھے آئیل گلکپپÓ نہیں ٹھے لنے جن تر تیروی سکھ لینا ہی یک میری کریی ہے پھر رمضان ہے پھر تو کوئی نہیں کھا سکتا ایک مہینہ بند چلیں کھاتے ہیں کل کپے گئی اپنی کل کپوں کی پلیٹ ہم لوگ اپنے کام شام کر کے کام شام کر کے واپس اپنے گھر کو آ گئے ہیں بس گھر کے قریب ہیں تو بس چلتے ہیں اب گھر ہم آگے تھے بائیڈ مارٹ سے آج ہے ماشاءاللہ پہلا روزہ اور سہری تو ہو گئی ہے اور بس انشاءاللہ آج سے اپنا قرآن بھی سٹارٹ کریں گے اور روزہ کے دیس روزوں میں انشاءاللہ اپنا قرآن ختم کریں گے اور آپ سب کو بھی پہلا روزہ مبارک اور قرآن ختم کرنے روز ٹیلی بھی ایک پڑے بندہ تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے قرآن ختم دیس دن میں تو چلنے پڑھتے ہیں اب تک قرآن تو ہم نے نماز پہلا بھی پڑھ لی اور سپارہ بھی ختم کر لیا ماشاءاللہ اور یہ کون خوجہ خور کے نے نکال ہوئے ہیں یہ خوجہ خور یہ چھوٹی سی خوجہ خور بھی ہمارے گھر تو خیر یہ چھوٹی سی بچی ہے اس کا تو خیر روزہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہمارے چھولے بھی بائل ہو گئے ہیں اور اب ہم بناتے ہیں اس کے بھلے تو چنے پہ بنا کر بتاتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے چکن کس چیز کا چکن چکن کس چیز کا چکن چارگوش چارگوش کھانے میں چارگوش بن رکھانے میں میں نے اپنے رکھ لیا ہے آلو بائل ہونے کے لئے اور یہاں پہ ہم بیسل کی پکوڑے ہوتے ہیں لیکن بریٹ کی پکوڑے ہم بہت مزدگی ہوتے ہیں آپ کو پہ بتائیں گے تو ضرور ٹرائے کرنے بریٹ کی پکوڑے تو بھی یہ چھوٹے چھوٹے سلائسز کٹ رہے ہیں تو جب یہ ہو جائیں گے تو پھر بتاتے ہیں آپ کو جب بھلے ریڈی ہو جائیں گے سارا پروسیڈر بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہم نے کیا بھلوں کے ساتھ آج اور یہاں پہ ہم عبداللہ کو لے آئے ہیں باہر تھوڑا سا چھولا جولانے کے لئے کہ یہ بھی ذرا خوش ہو جائے اور نیند ایسی آئی بھی ہے کیونکہ رات کو ایک تو اتنا سوئے نہیں ہیں اور سیری کی وجہ سے سیری کر کے سوئیں گے اور صبح بھی پھر پانچ چھین بجے سوئیں اور یہ عبداللہ نے بھی آرہ تک اٹھا دیا تو سخت نیند آ رہی ہے اس ٹائم پہ لیکن ابھی بھی یہ پاگل کر رہا ہے تو بچوں کے ساتھ روزہ بڑا مسکل ہو جائتے ہیں ایسے تو ہم بھی لے لیتے ہیں تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا مان ٹو ٹری تو بس اب تھوڑا سا ٹائم یہاں سپین ڈھڑتے ہوں بس پر چلتے ہیں پھر تھوڑا دیکھتے ہیں اس کو بھی بھی تھوڑی دیر میں نیند آ جائے گی تو بس سوتے ہیں جا کے پھر یہ دیکھیں جی میں سوئی بھی تھی کیونکہ عبداللہ نے بہت پاگل کیا ہوا تھا تو اسی دوران جو ہے یہ ڈبل روٹی والے پکوڑیں میں ہم کو انتر سوڑا تو یہ دیکھیں وائٹ وائٹ اور یہ بیسن کے پکوڑیں ہیں تو یہ دو طرح کے ہم نے بنائے ہیں اور یہ ڈبل روٹی کے پھر خلی بیسن اشیاء سے نگا ہے اور یہاں پر بن رہے ہیں اپنے دیبلے اور یہ ہم بنا رہے ہیں اپنے نیبرز کے لئے بنا رہے ہیں دیبلوں کا باؤل اور یہاں پر پکوڑوں کی کیاری جے جے ڈالتی ہوں پکوڑے شکوڑے بھی بن گئے ہیں اور پانیر کے پکوڑے بھی ہیں تو ہم لوگ زیادہ چیزیں تکی نہیں پسند کرتے ہیں میں پہ پکوڑے نہیں کھاتی اور شامی بھی ہیں ہم لوگ ہمارے گھر میں کوئی نئی چیزیں ترائی کرنے کا شکین نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی نئی چیزیں ترائی نہیں کرتے تھے شوک سے بس یہی دیشی چیزیں پھلے ہو گئے پکوڑے ہو گئے اور ساتھ میں بنا ہے کھانا بھی بنا ہے کھانا بھی بنا ہے کھانا بھی بنا تھا یہ اچارگوش بنا تھا تو یہ ریاج کی افتاری ہماری اور بس سب یہ بھلے ریٹی کرتے ہیں ساری کٹنگ شٹنگ کی بھی تھی ہمیں سونے سے پہلے ہی آپ کو یہ بہلے بتاتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں جی ہم نے کھیڑے پھرش کیے ہیں وہاں پیاز ہے یہ چھولے ہوگے چلنے بھی کہتے ہیں چھولے بھی کہتے ہیں چھولے چھولے بھی کہتے ہیں آپ لوگ یہ آگے ہمارے چیدیں اور یہ تین باؤل بناتے ہیں اور علو بھی ہمارے پھرشوں کے پڑے ہیں دیکھیں جی نیبرز کے لئے بھلے تیار ہو گئے ماشاءاللہ اپنے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو بس کی پیکنگ شیکنگ کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں تو یہ اپنی ریپنگ شیڈ بھی ہو گئی ہے اور بس وہ کہتے ہیں اسے کہ یہ دیکھ رہا ہے سوان بھائی دا آمنا کوڑ کے ساتھ دا آمنا کوڑ کے بڑھ کساں سوان بھائی دا آو چلیں جی چلا گئے اپنا بھلے شلے بس اسی بڑھ کا اور یہ دیکھیں جی ابھی جن کے گھر بھلے بھیجے ہیں انہوں نے بڑیانی بھیجی ہمارے لئے اسی باؤل میں اور جی پہلا روزہ مبارک افتاری اور جی ماشاءاللہ سے افتاری کر لی تھی ہم نے اور اب میں اپنے نے اپنے لئے بنایا ہے اور بس پیتے ہیں کعوہ اور بناتے ہیں چائے اور بس پھر دیکھتے ہیں جو کہ کچھ خاص ہوگا نہیں تو شاید میرے ویسے بھی دو دن کے ویلوگز ہوتے ہیں ہمیشہ تو بس پھر ملتے آپ کو تو جی آج ہے ہمارا سیکنڈ روزہ ماشاءاللہ سے اور مائر موسم دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا زبردست ہوا ہے تو اس نے پیارے موسم پہ میرا دل جا رہا تھا کہ پائیڑی بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے آج سیکنڈ روزہ ہے اور میرا سیکنڈ سپارہ ہے تو اپنا سپارہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس جگہ پہ لوکیشن اپتی کرتے ہیں وہاں سے زیادہ ویو اچھا آتا ہے تو چلیں بیٹھتے ہیں اپنا اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنا رمضان سے پہلے ہی قرآن ختم کریں کیونکہ پشاورد میں کیا پاکستان میں شاید صحیح تھنڈی ہنڈی ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور رمضان تیس روزے پورے نہیں کرتے ہیں برنڈی نائن پہ چھٹی ہو جاتی اور چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم اپنا جلی جلدی قرآن ختم کریں گے تاکہ رمضان کے اندر اندر جلدی سے ہم اپنا قرآن ختم کر لیں ایک قرآن تو انشاءاللہ ختم کریں گے کوشش کریں گے دوسرا قرآن بھی لیکن پہلے ایک قرآن آرام سے تسلی سے ختم کر لیتے ہیں جانے پڑھتے ہیں اپنا قرآن اور جی اسی کے ساتھ ہو گیا ہے ہمارا افتاری کا ٹائم اب یہاں بن رہے ہیں پکوڑے شکوڑے اور اور کیا بنے گا کٹلس کٹلس بنے گا اور شامی اور کلملے بھلے بھی ہیں اور یس پنیر پی کٹا پکڑا ہے پنیر بھی ہے تو بس یہ ہوتا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو بس آج کھانے میں کیا ہے کیما گوپی کھانے میں بنی ہے تو بس آج سیکنڈ روزہ اور سیکنڈ روزہ کی افتاری کا ٹائم بھی ہوتا جاتا ہے اور ہم لوگ ایسے کٹلس فریز کر کے رکھتے ہیں کٹلس فریز ہے ہمارا تو بس جیسے ہی افتاری شد بنتی ہے تو بس کرتے ہیں افتاری اور ویڈیو پھر یہ والی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے ولوگ کو یہ ہی پینٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ رمضان ہیں تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر مرس کر دیں ملتے ہیں تھرڈ، فورت، ففت، سکھت روزے میں انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ